موسیقی 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 آپ کی طرف آ رہی ہوتی ہے اور آپ کچھ خاص سیکھتے نہیں ہیں اور ایکشلی جہاں تک بات ہے آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ کی تو میرے خیال میں ٹی وی اس کے سامنے ایک رکاوٹ ہے تو ٹی وی کو بند کریں بیٹھ کی ٹی وی دیکھنا ایک بہت پیسیو ایکٹیوٹی ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ کوئی انرجی تو لگتی نہیں ہے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ تھکے ہوتے ہیں آپ ٹی وی کے آگے بیٹھ جائیں تو آپ گھنٹوں بیٹھ سکتے ہیں اس کی بجائے کہ آپ اپنے آپ کو کسی اور چیز میں یوز کریں کسی چیز میں آپ اپنا دل لگائیں جس سے آپ کو کچھ واپس ملے گا جب میں نے اپنا ٹی وی ٹائم کم کیا تو میں نے نوٹس کیا کہ میری زندگی میں بہت ساری اچھی چینجز آئیں تھی میں اور کام کرنے لگا شام کو اور مختلف انٹرسٹس میں نے پک اپ کر لی جیسے کہ بچپل میں میں گٹار بچائے کرتا تھا تو وہ میں نے دوبارہ سیکھنا شروع کر دیا میں نے جم جانا شروع کر دیا ریگلرلی میں نے زیادہ کتابیں پڑھنی شروع کر دی اور وہ بھی اس طرح کے کام جو آپ کہہ لے انٹیلیکشولی زیادہ سٹیمیولیٹنگ تھے وہ میں نے شروع کر دیا اس لیے میں آپ لوگوں کو بھی یہ ادباز دوں گا کہ آپ بھی اپنا ٹی وی ٹائم کم کرنے کی کوشش کریں اور اس سے آپ کو کوئی خوشی بھی نہیں ملتی اسی وقت تو آپ کو لگے گا کہ میں انجوئے کر رہا ہوں میں تھکا ہوں مجھے ضرورت ہے اس بریک کی لیکن اگر آپ بہت زیادہ آپ سے کنٹرول نہیں ہوتا اور آپ زیادہ بیٹھے رہتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ دوسری سکرینز وغیرہ جو آپ کا موبائل فون یوٹیوب دوسری جو اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ان کو ساتھ ملا کے تو کافی زیادہ جو انا لوگوں کا ٹائم بیسٹ ہوتا ہے اور اس سے زیادہ انگزائیٹی پیدا ہوتی ہے کیونکہ آپ کے کئی کام جو رہ جاتے ہیں وہ تو اسی طرح پڑے ہوتے ہیں آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اسی لیے میرے خیال میں جو سکرین ٹائم ہے نا اس کو لیمٹ کرنا ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے اپنے آپ کو آپ خود پہلے سے سوچ لیں لیمٹ کہ اتنی دیر میں نے بیٹھ کے دیکھنا ہے یا جو بھی یوٹیوب یا ٹی بھی اور پھر اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ ادھر سے اٹھ کے کچھ اور کریں دوسری اچھی عادت یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ہر روز کچھ نہ کچھ لکھیں یا تو پین اور پینسل یا پھر اپنی لائپ ٹاپ پر یا اپنے موبیل پر کوشش کریں آپ کچھ بھی لکھیں اپنی ڈائرے میں آپ لکھ سکتے ہیں کوئی آرٹیکل لکھ سکتے ہیں ایک مضمون لکھ سکتے ہیں جو کچھ بھی آپ کے دماغ میں آئے آپ کوشش کریں کہ روزانہ آپ بیٹھیں آدھا گھنٹا گھنٹا اور کچھ لکھنے کی کوشش کریں ہر روز کچھ نہ کچھ لکھنا وہ ایک بہت اچھا ایڈیا ہے کیونکہ اس طرح آپ کی جو تھوٹس ہوتی ہیں آپ کی جو ذہن میں باتیں آتی ہیں یا جو ایک دن میں آپ نے کچھ کیا ہوتا ہے آپ نے سوچا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ایک آپ کے سامنے کلیر ہو جاتا ہے کی باتیں ہوتی ہیں جو آپ سوچتے ہیں یہ اچھا ایڈیا اگر میں یہ کروں لیکن کئی بار ہی آپ کچھ کرتے نہیں ہیں کیونکہ وہ ایک سیکنڈ کا خیال ہوتا ہے جو غائب ہو جاتا ہے اگر آپ اپنی عادت بنا لیں کہ آپ ہر روز جو اپنے دن کے بارے میں آپ سوچیں کہ اس میں میں کیا چینج لا سکتا ہوں کیا اچھا ہوا میرے ساتھ آج یا ویسی آپ کو جو باتیں آتی ہیں اگر آپ لکھنے سے آپ کا ذہن وہ زیادہ شارپ ہو جاتا ہے جو آپ کی سوچ ہے وہ زیادہ فوکس ہو جاتی ہے آپ زیادہ ابزوربنٹ ہوتے ہیں آپ اگر دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے سوچتے ہیں کہ آج جاب پر کیا ہوا تھا آپ کی جو کانفرسیشنز تھی اپنی بیوی سے یا ہزمن کے ساتھ وہ کن چیزوں کے بارے میں تھی تو آپ کی جو سوچ جانا وہ زیادہ فوکسڈ اور سٹرکچرڈ ہو جاتی ہے دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی جو وہ بہتر ہو جاتی ہے آپ زیادہ نئے الفاظ سیکھتے ہیں اور جو آپ کے خیالات ہیں ان کو اظہار کرنے میں زیادہ آسانی جاتی ہے عادت نمبر تین ہے اور یہ واقعی ایک ایسی عادت ہے جو میں شمیتا ہوں کم انز کم اس نے میری زندگی اس کو ریولوشنز کر دی ہے میں ہر روز جب میں صبح اٹھتا ہوں اور ناشتہ کرتا ہوں تو میں ایک تین نکتوں والی لسٹ لکھتا ہوں اور وہ تین وہ نکتے ہوتے ہیں جو اس دن کے سب سے زیادہ ضروری کام ہوتے ہیں اور جو مجھے لازمی ان کو فینش کرنا ہوتا ہے اور وہ یہ کام ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں جن کو مجھے پرارٹی دینی ہوتی ہے تو اس لسٹ کا یہ فائدہ تھا کہ آپ اپنے دن کو زیادہ سٹرکچر دیتے ہیں اپنے دن کو زیادہ میننگ دیتے ہیں اور انسٹیڈ اف کہ آپ کو ہمیشہ یہ فیلنگ ہو کہ اور میں نے جو کرنا تھا میں کر نہیں سکا تو آپ کو یہ فیلنگ ملتی ہے کہ آج جو سب سے زیادہ ضروری کام تھے وہ میں نے کر لیا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آپ چیزوں کو پرارٹی دینا سیکھتے ہیں کبھی کبار جو ہمارے سامنے کام ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں اتنے وسیع ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ بندہ کہاں سے شروع کرے لیکن اگر آپ کے پاس اس طرح کی ایک پرارٹیز لسٹ ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا کہ زیادہ ضروری کام کون سے ہیں اور پہلے کون سے کام کرنے ہوں گے تو یہ بھی ایک بہت اچھا فائدہ ہوتا ہے حیبٹ نمبر فور یہ ہے گریٹیچیڈ دکھانا یعنی کہ شکر گزار ہونا اور گریٹیچیڈ دکھانے کے کئی مختلف طریقے ہیں کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کچھ لوگ میڈیٹیٹ کرتے ہیں کچھ لوگ ڈائری میں لکھتے ہیں یا ڈینر ٹیبل بیٹ کے دوسروں کو بتاتے ہیں کہ وہ کئی چیزوں کے لئے شکر گزار ہیں آپ ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس یہ کچھ ہونا چاہتا تھا میں اس لئے خوش نہیں ہوں میں کئی چیزیں مس کرتا ہوں مٹیریلی یا اپنے ریلیشنشپ میں آپ اگر نیگٹیو چیزوں پر فوکس کرتے ہیں تو میرے خیال میں آپ جتنے بھی خوشحال ہوں آپ پھر بھی ایک اچھی زندگی نہیں جئے سکتے ہیں جب آپ زیادہ زیادہ دکھاتے ہیں تو آپ کی تنکنگ بھی آنا وہ زیادہ پازیٹیو ہو جاتا ہے آپ اتنا ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتے جو نیگٹیو ہوتی ہیں بلکہ زیادہ ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو پازیٹیو ہوتی ہیں اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے زندگی میں کتنی ساری چیزیں ہیں جن کے لئے آپ شکر گزار ہو سکتے ہیں میری خیال میں گریٹیٹیو جو ہوتا ہے وہ ایک مینڈ سیٹ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ رہ سکتا ہے آپ کے پاس آپ کی اردگیر جو بھی ہو رہا ہو اگر آپ اچھی چیزوں کو چوز کریں کہ ان پر آپ فوکس کریں اور یہ کوشش آپ نے ضرور کریں کہ آپ اپنے آپ کو امپروف کریں آپ محنت کریں وہ سارا کچھ کریں لیکن شکر گزار بھی ہونا چاہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کی آپ کو ویلیو بھی نظرانی چاہیے اور جب سے میں نے گریٹیٹیو پر زیادہ فوکس کیا تو مجھے یہ بھی زیادہ احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں کتنے سارے لوگ ہیں جو اتنے خوش قسمت نہیں ہیں جن کی زندگیوں میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو میرے پاس ہیں تو اس لئے ہمیشہ شکر گزار ہونا چاہے اور خوش ہونا چاہے کہ آپ کے ساتھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ رہے ہیں پانچ بھی عادت ہے اور میں یہ انہف سٹریس نہیں کہا سکتا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کو چاہیے آپ ایکسرسائز کیا کریں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ باہر جا کے دس کلومیٹر دھوڑیں یا جم میں جا کے ہیوی ویٹس لفٹ کریں صرف یہی کافی حسن ہے کہ آپ ہر روز آدھا گھنٹا گھنٹا تیز رفتار میں واک کریں یا اپنے گارڈن میں کچھ کام کریں یا ایسی سپورٹ کریں جو آپ کو پسند ہے کوئی آپ ایسی چیز ڈھونڈیں جو آپ کو اچھی لگتی ہے فیزیکل ایکٹیوٹی میں اور اس کو روزانہ کیا کریں میرے خیال میں جو فیزیکل ایکٹیوٹی ہے وہ بہت ہی زیادہ ایک ضروری چیز ہے اور جون جون آپ مطلب آپ کی ایج آگے جاتی ہے تو اور زیادہ امپورٹنٹ ہوتی جاتی ہے ویسے تو ینگ ہونے سے اگر آپ کی ایک ایکسرسائز یا اپنے جسم کو استعمال کرنے کی عادت ہے تو وہ آپ کے ساتھ پوری زندگی رہ سکتی ہے عادت اگر آپ آپ اتنا زیادہ ایکسرسائز نہیں بھی کرتے رہے تو بڑی عمر میں اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے آپ کی فیزیکلی آپ کی ہیلتھ کیلئے اور آپ کی مینٹل ہیلتھ کیلئے بھی میں کروں گی اور مجھے لگتا ہے کہ جب میں باہر بھاگتا ہوں یا ایکسرسائز کرتا ہوں تو میں زیادہ کرییٹیو بھی ہو جاتا ہوں کئی ایسے جو یوٹیوب کے ایڈیاز ہیں مجھے اس وقت جب میں بھاگ رہا ہوتا ہوں یا باہر سڑک پر بھاگ رہا ہوتا ہوں اور دماغ بھی زیادہ کلیر ہو جاتا ہے جس میں سٹریس اور انگزائیٹیو بھی ایکسرسائز سے نکل جاتی ہے اس لئے میں آپ کو ضرور ایڈوائز کروں کہ آپ کوشش کریں ہر روز کچھ نہ کچھ ایکسرسائز کریں کی کوشش کیا کریں حیبٹ نمبر سکس ہے کہ آپ کا کچھن باورچی خانہ اس کو ہر روز سونے سے پہلے مکمل طور پر صاف کیا کریں مجھے بتا ہے کہ شام کو بندہ تھکا ہوتا ہے اور دل نہیں چاہتا کہ کچھن میں جا کے کام کریں لیکن یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جب آپ صبح جاگتی ہیں اور کچھن میں آتی ہیں اور آپ کو صاف ستھرا کچھن ملتا ہے تو آپ کو موڈ ہے بہت اچھا ہو جاتا ہے اور آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں اس سے زیادہ بہت کام کیا ہے کہ آپ جب صبح جاگتی ہیں اور اپنے دن سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو کل کا گھنٹ ساف کرنا پڑتا ہے یہ بہت سٹارٹ اور باقی دن کا موڈ ہے وہ بھی خراب ہو سکتا ہے اس لئے میں اور ارم ہمیشہ کوش کرتے ہیں کہ سونے سے پہلے کچھن کو مکمل طور پر صاف کریں جتنی بھی ہمیں تھکاوٹ ہو نیند آئی ہوئی ہو لیکن پھر بھی ہم یہ کوش کرتے ہیں کہ کچھن کو صحیح طرح صاف کر سونے ساتھویں اور آخری حیبٹ یہ ہے کہ آپ اکٹھا کھانا کھا کریں یہ میرا خیال میں بہت ضروری ہے یہ میرا ایک فیورٹ کام ہے اپنے فیملی سے کھانا 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 بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ کھانا کھانا جو میرے بچے ہیں وہ تینیجر ہیں اور مجھے بہت مزا آتا ہے ان کی باتیں سننے میں ان کے خیالات سننے میں ان کے ساتھ گفتگو کرنے میں اور باقی ہر روز جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو مجھ تو ایسے رکھتا کہ ہم کسی دعوت میں ہیں اس لئے نہیں کہ ٹیبل کے اوپر بہت زیادہ مزدار کھانے پڑھتے ہیں لیکن اس لئے کیونکہ ٹیبل کے اید کی کمپنی ہوتی ہے اس کو میں بہت زیادہ انجوئی کرتا ہوں سٹرانگ ہو جاتا ہے آپ ایک دوسرے کی جو فیملی ممبرز ہیں ایک دوسرے کی زندگی میں زیادہ انوالف ہوتے ہیں آپ کو پتا چلتا ہے چاہے بندہ ایک گھر میں رہتا ہے لیکن کئی اسپیکٹس میں بندہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتا آپ کو پرابلمز یا خوشی یا ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے کا موقع ملتا آپ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کھانا کھانا یہ ایک واحد ایسا موقع ہے جہاں ہم مل کر بیٹھتے ہیں اور فیس ٹو فیس ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں تو اکٹھا کھانا کھانا سے بارننگ ہوتی ہے جو آپ کی رشتے ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوتی ہیں اور میں نے بہت زیادہ کی فیملیز دیکھی ہیں جو ڈسپائٹھا کھانا کھانا نہیں کھاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ریلی میسنگ آؤٹ اگر آپ والدین ہیں یا آپ کے بہن بھائی ہیں تو آپ ایکسٹر ایفورٹ کریں کہ دن میں کم از کم ایک میل وہ اکٹھا آپ بیٹھ کر کھانا کریں یقیناً آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوں گے تو یہ تھی ہماری seven habits جو میرے خیال میں can give you a better life تو آپ ان میں سے کوئی habit چن لیں اور start practicing it اور اگر آپ کو فائدہ ہوگا اور اگر آپ کو فائدہ ہوگا شکریہ